نمشکار دوستوں بھارت چھے قصہ میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج میرے پاس ہے مہرشی آئیوروید کا یہ آئیورڈینٹ منجن دوستو بہت ہی سریشت منجن ہے یہ اس کے سارے انگریڈینٹس راو مٹیریل سے لے کے سب کچھ اورگینک ہے کاؤسموس نیچرل کا سرٹیفکٹ ملا ہوا ہے جو اس کی پراماڑکتہ کو پون تہ ستھاپت کرتا ہے آئیے اس کا ریویو شروع کرتے ہیں کچھ پرکار کی میں نے انبوکسنگ یہاں کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤسموس نیچرل ہے ویگن ہے سبحاوک روپ سے اور بیس سے بھی ادھیک انگریڈینٹس کا پریوک یہاں پہ کیا گیا ہے کچھ آئیلز کا بھی یہاں پریوک کیا گیا ہے نیم ہے کلووز ہے ترہ ترہ کی اس میں چیزوں کو ڈالا گیا ہے ہیلپ سوائیڈ بیکٹیریا پلاک آدھی یہ سب سامانے چیزیں تو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں پیپرمنٹ آئل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کاؤسموس نیچرل جو اس کو سب سے الگ بناتا ہے مارکٹ میں کسی بھی اور منجن سے اور یہاں میں آپ دیکھ لیجئے اس طرح کا کچھ ہے یہ اور جہاں تک کچھ انفرمیشن کی بات ہے کیا ہے اس کا سیونٹی فائیو ایمل کا دوستو یہ ہے پچھتر ایمل کے لگ بھگ اور ٹھیک ٹھیک سائز ہے اس کا مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایک پریوار کے لیے ٹھیک ٹھیک یہ چل جائے گا بیش سے بھی ادھیک اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہرپز اور آئل ہے کاؤسموس کا سرٹیفیکٹ ملا ہوا ہے اس کا مطلب کی سارے انگریڈنٹس آرگانک ہیں نیچرل ہیں کوئی جیمونوز نہیں ہیں پیٹرو کیمیکلز نہیں ہیں کسی بھی پرکار کے سٹرکٹ انوائرمنٹ کریٹیریا کا فالو کیا گیا مطلب سسٹینیبلی اس کو بنائے گیا ہے اور ریسائیکلنگ آدھی تو میں نہیں جانتا لیکن ایسا لکھا ہے کہ جنرلی جن کو دیا آتا ہے وہ بھی اس چیز کو کمپلائی کرتے ہیں اور سبحابی کروپ سے کسی بھی پرکار کا کوئی پریزربیٹیو نہیں ہے فوم بھی نہیں بنتا ہے فلورائیڈ نہیں ہے سلس نہیں ہے یہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ادر وائز اس کو لینے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پر پرائسنگ آدھی بھی لکھی تھی دوستوں ایک چیز آپ کو ضرور بتاؤں میں نے جب اس کو پریوک بھی کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ کسی بھی پرکار کا فوم نہیں بنتا ہے میں نے جو مام آرت کا پہلے بنائے تھا اس میں بھی سلس فلورائیڈ نہیں تھا لیکن اس میں فوم بنتا تھا لیکن اس میں فومنگ بھی بالکل نہیں ہوتی ہے تو نشی تھی کافی آہ زبردست یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلکا ہے آہ من تھا سپکاٹا ہر بوائل من تھا پیپریٹا آئل مطلب اس طرح کی ساری چیزیں یہاں پہ ڈیٹیل میں بتائی گئی ہیں ایک ایک انگریڈینٹ جو ہے آہ اس کا نام یہاں پر لکھا گیا ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں آہ ہر چیز کے میں ڈیٹیل مینیجر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس پہ سب سے بڑی بات ہے کہ آئلز آدھی بھی ہیں بارک کا ایکسٹریکٹ ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ اس میں کسی پرکار کوئی فوم نہیں بنتا ہے تو یہ دیکھ لیجئے آپ پہ جو اس کے سارے انگریڈینٹس ہیں اور رہی بات یہ اس طرح کا کچھ یہ ہے ایک پتلی سے فلم اس کے لگی رہتی ہے تو اس کو اپنے کال کے اس کا پریوگ کر سکتے ہیں اور انوہو کی بات کروں تو دوستوں میں پھر سے آپ پہ ریپیٹ کر دوں میں ابھی بھی سب سے سریشت داتن کو کہوں گا چاہے نیم کا ہو بابول کا ہو آپ جانتے ہیں آئیروید میں سب سے سریشت اسی کو مانا گیا ہے کئی پرکار کے منجن اس کے بعد آتے ہیں پاوڈر آدھی کے ان کو بھی بہت اچھا مانا گیا ہے میں نے ابھی منگوایا ہے سور نندنی سے حصار ہریانہ سے اس کو اس کے آنے کے بعد میں اس کا بھی ریویو بناوں گا اور میں تیسرے نمبر پر ہمیشہ پیسٹ کو رکھوں گا تو جو لوگ پیسٹ یوز کرنے پر تلے ہوئے ہیں یا وہی وہ یوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں کہوں گا ایک بہت اچھا اپشن ہے اور رہی بات ٹیسٹ آ دی گیا اب منجن میں کوئی ٹیسٹ میں امپورٹن نہیں مانتا لیکن ہاں پیسہ فیل کر سکتے ہیں کہ جو آئلز وغیرہ ہیں وہ بلکل فیل ہوتے ہیں تو ڈیفنیٹلی جو بھی اس کے ایکسٹریکٹ وغیرہ ہیں کافی اچھے ہیں تو جہاں تک ایک ٹوٹھ پیسٹ کی بات ہے ابھی مجھے لگتا یہ بہت ہی اچھا اپشن رہے گا لیکن میں پھر سے ریپیٹ کروں سروتم تو بھئی داتو نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ کسی بھی پرکار کا دنت پاوڈر آدھی جو ہوتا ہے وہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا دہنے کے لیے آپ سبی کا دھرنیباد اوم نمستے